الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیتِ حتیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابِه المبین وہو واسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوہ اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو قوفو ان احد سلمات پڑھیں محمد والد اللہ مطلب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ وآہمہ صل علا محمد المعلم محمد وعجل قراجم خدا وند عالم کس کلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ میرا بھی اعلان کر دیجئے کہ میرا پروردگار ذات و صفات میں واحد و یقتان ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ کوئی شائع اس سے پیدا نہیں ہوئی اس کی کوئی اولاد بیٹی یا بیٹا نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس کے کوئی ماں اور باپ نہیں ہے اور وہ ایسا عظیم الشان جلیل القدر بے مثل اور بے مثال ہے کہ بری ہوئی کائنات میں اس کا کوئی ہمسر کوئی اس کا ہمپلہ کوئی ہمپایا کوئی اس کے برابر اور نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و علی محمد فراللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم اول دین معرفت الجبار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان واجب الاحترام کے مطابق دین اسلام کا بنیادی پتھر حجرِ اساسی سنگِ بنیاد معرفتِ پروردگار ہے الحمدللہ یکہ محرم سے اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور ضمناً دوسرے مطالقہ مباعث اور معاملات بھی دیرے بیس آ رہے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مجالس کے ان اقاد کا جو مقصد ہے اور ظہر ہے کہ وہ دین اسلام کی بقا اس کا افہام اس کی تفہیم اور اس پر عمل درامد ہے ان قاندین و محمد لم يستقم اللہ بے قتلی فیاس و یوف و خوزینی سید الشہدان نے زبان حال سے یہ نعرہ لگا کے سب کچھ قربانگاہ کرملا میں قربان کر دیا تاکہ اگر میرے نانے کا دین جس کا نام دین اسلام ہے اگر میری قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا اگر اس کا بچنا میری شہادت پہ موقوف ہے تو اے تیرو اے تلوارو اے نیزو اے برچو آؤ تم اپنی پیاس بوجھاؤ زہرہ کے لال کا تن اکدہ حاضر ہے سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناہ لا الہ حسین لہذا ضرورت ہے کہ سب چیزوں سے مقدم تر مقصد شہادت حسین کو رکھا جائے اور اس کے لیے میری پرانی مخلصانہ تجویز ہے کہ میریس پڑھنے والوں کو خدا توفیق دے اور سننے والوں کو بھی پڑھانے والوں کو بھی تو کم از کم ہر مجلس خواہ وہ پندرہ منٹ کی ہو یا کم و بیش اس کو تین حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ فضائل محمد و آل محمد ایک حصہ مسائب محمد و آل محمد تاکہ ان کا مکمل تعرف ہو جائے اور ایک حصہ جو ہے تیسرا وہ ہے مقاصد محمد و آل محمد یا مطالبات محمد و آل محمد کہ جن کے فضائل پہ ہم فلق شگاہ نعرے لگاتے ہیں اور جن کے مسائب پہ گری اور بقا کرتے ہیں ان کی قربانیوں کے مقاصد کیا تھے اور ہم سے وہ چاہتے کیا ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاء علیہ وسلم لہذا اگر اس چیز کو مدن نظر رکھا جائے تو بحمد اللہ بہت سارا قوم و ملت کا فیدہ ہوگا کیونکہ روح مجلس یہی ہے مجالس ازا کی حقیقی روح یہ ہے کہ مقصد شہادت حسین کسی وقت بھی ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں ہونا چاہیے میں رونے رولانے کو سید شہدہ کے غم میں بہترین عبادت سمجھتوں جس کو شک ہے وہ میرا رسالہ اسلاح المجالے سے والمحافر پڑھ لے کہ میں نے کتنے فضائل لکھے اپنے کلم سے رونے رولانے کے لیکن اس کے بوجود میں ایک بات کہتا ہوں اور اعلان کہتا ہوں کہ رونے کا کوئی مقصد ہے صرف رونے مقصد نہیں رونے کا کوئی مقصد ہے صرف رونے برائے رونے یہ مقصد نہیں ہے آپ پوچھیں کہ کیا مطلب تو میں کوئی مہمہ پیش نہیں کر رہا کوئی بجارت نہیں سامنے پیش کر رہا عام طور پر عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں وہ بات بات پر رونے لگتی ہیں لیکن مرد عموماً سخت دل و دماغ کے مالک ہوتے ہیں یہ عام باتوں پر نہیں روتے لیکن جب ہم رویں بندہ ہمیں دیکھے گا وہ فوراً پوچھے گا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں ہمیں موقع ملے گا اپنے مقصد رونے کے مقصد کے بیان کرنے کا ہم کہیں کہ ہمارے امام بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے ہم ان کی مظلومیت پر عشق غم بہا رہے جب اس سوال کا جواب مل جائے گا وہ سائل پھر دوسرا سوال یہ کرے گا کہ جس امام کی مظلومیت پر تم روتی ہو وہ امام کون تھا ذرا ان کا نام نصب تو بتاؤ ہم مظلوم کربلا کا نام بتائیں گے ان کا خاندان بتائیں گے ان کی عظمت جلالت واضح کریں گے پھر وہ تعارف کرائیں گے ظالم کو بے نکاب کریں گے پھر وہ چوتھا سوال کرے گا آخر ان کے درمیان جگڑا کیا تھا لڑائی کیا تھی وجہ نزا کیا تھی یہ جنگ کربلا کیوں واقع ہوئی یا کوئی زن کا جگڑا تھا کوئی زر کا جگڑا تھا کوئی زمین کا جگڑا تھا ہم کہیں ہاشا اللہ نہ کوئی زن کا جگڑا تھا نہ کوئی زمین کا جگڑا تھا نہ کوئی زر کا جگڑا تھا وہ پوچھے گا پھر کیوں لڑے ہم کہیں جگڑا تھا تو دین اور بے دین کا تھا اسلام اور کفر کا تھا ایمان اور بے ایمان کا تھا حق اور باطل کا تھا وہ پھر پوچھے گا کیا مطلب حق اور باطل کفر اسلام ایمان اور بے ایمان نہیں حق اور باطل تو ہم عرض کریں گے جناب ایمام حسین علیہ السلام جناب آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ تک بنابر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوتوں کا نقیب ہو کر ان کی تعلیمات و تلقینات کا محافظ بن کر میدان میں آیا تھا کہ میں بچا کے رہوں گا یزید ابن معویہ آدم کے دور کے ابلیس سے لے کر پیغمبر خاتم کے دور کے ابو جہل اور ابو لہب کے دور تک تمام باطل قوتوں محافظ محافظ دو جائے کہتے وہ مفتو ہے ہمیشہ اکلماند لڑنے والے کے مقصد کو سامنے رکھ کر جیت اور ہار کا فیصلہ کیا کرتے ہیں چنانچہ شہادت حسین کے بعد جب یہ لٹا ہوا کافلہ بازار شام سے گزر کے دربار شام کی طرف جا رہا تھا ایک شامی نے تنظر پوچھا زیبن الحسین لے من الفلج حسین کے بیٹے زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا امام نے وہ حقیمانہ جواب یہ صبح قیامت تک آسمان حقیقت پر روشن چاند کتنا چمکتا رہے گا فرماتے ہوں پوچھنے والے اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون اذا دخل وقت صلاح فعظن واقم جب نماز کا وقت داخل ہو جائے ازان و اقامت کہے کے فیصلہ خود کر لینا یزید خدا کا نام مٹانا چاہتا تھا مصطفیٰ کا نام مٹانا چاہتا تھا آلِ ابا کا نام مٹانا چاہتا تھا حسین سب کو لٹوا کٹوا کے ان کا نام بچانا چاہتے تھے لہذا اگر ازان نہ دی جائے یا خدا اور مصطفیٰ کا نام نہ لیا جائے تو سمجھ لینا تمہارا یزید جیت گیا ہم ہار گئے لیکن اگر کائنات میں توحید و رسالت کے ڈنکیں بجتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لینا تمہارا یزید پلید ہار گیا ہزارہ ہزین جیت گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدری یا عائلی زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد ہم رونے والوں سے کہ چلو یہ تو پتا چل گیا کہ ساری جنگ حق و باطل کے لیے تھی دین و بیدینی کی تھی کفر و اسلام کی تھی پر ذرا یہ تو بتاؤ کہ دین اسلام ہے کیا جس دین پر امام نے سارا گھرانہ قربان کر دیا گھر بار لٹوا دیا پورا کمبہ کٹوا دیا کوئی بتاؤ تو صحیح وہ دین کیا ہے تب ہم کہیں گے وہ دین کیا ہے وہ چند اقائد چند آمال چند عبادات چند معاملات چند تمدنیات چند معاشریات چند جینے مرنے کے اصولوں کے مجموعے کا نام ہے کہیں اقائد ہیں کہیں آمال و عبادات ہیں کہیں انسانی معاملات ہیں کہیں اخلاقیات ہیں کہیں معاشیات ہیں کہیں معاشرتیات ہیں کہیں تمدنیات ہیں اگر آدمی دین کو سمجھ کہ عمل پیرا ہو جائے وہ مخدومِ ملیکہ بن جاتا ہے اور اگر دین کو نہ سمجھے اور عمل نہ کرے تو پھر اصفل السافلین کے گڑے میں گر جاتا ہے اور حیوانوں اور جانوروں سے بھی بدکر بن جاتا ہے تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا میری ساری گفتگو کا ایک شاعر نے ایک شعر میں یہ سب کوئی بند کر دیا کہتے ہیں افعالِ یزیدی مٹ جائیں افعالِ یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے علفت پیدا ہو اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یزیدیت مٹ جائے حسینیت عام ہو جائے ظالم سے نفرت پیدا ہو مظلوم سے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو جائے اس واسطے تیرے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں اس لیے ہم گلیوں میں کوچوں میں بزاروں میں درباروں میں ہائے حسین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے کہ حسین کیا چاہتے تھے یزید کیا چاہتا ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا میری اس مختصر گفتگو سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ رونے کا کوئی مقصد ہے اور بہت بڑا عظیم مقصد ہے صرف رونا برائے رونا ہمارے اندر کوئی انقلاب نہ آئے نہ دینی معلومات حاصل کریں نہ دینی آقام پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ بیدار ہو نہ برے کاموں سے کوئی نفرت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو پر صر رو کے اختفاء کر لیں تو معاف رکنا ہم نے مجالس کی روح سے پھر کم ماننا پڑے گا کہ غفلت برتی ہے ایک رسم ادا کر رہے ہیں جس میں روح نہیں ہے ہمارے پاس ایک جسم ہے جس میں روح نہیں ہے یہ یوں کہہ دو کہ خوش بھول تو ہے پر خوش بھول نہیں صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تو لہٰذا سب چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ تحید اپنی جگہ اہم ہے کیونکہ یہ اصل الاصول ہے میں نے پہلی یا دوسری مہینس میں واضح کیا تھا کہ اگر خدا کی معرفت نہیں تو نبیوں کی معرفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب خدا ہی نہیں ہے خدا کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر نبیوں کی شان کو کیا سمجھیں گے جتنا خدا کی عظمت کے ادراک ہوگا اتنا اس کی نبیوں کی عظمت کبھی ہمیں احساس ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ نبی ہی کوئی نہیں ہے یا نبیوں کے مقام اور شان کا کوئی پتہ نہیں ہے تو ان کے جاہ نشینوں کی عظمت کا کیا نقشہ ہمارے دل و دماغ پہ بیٹھے گا اور اگر خدا نہ خواستہ امام کی شان کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے ان کے احکام کی بجا آوری کا پھر احساس کا پیدا ہوگا ہم ٹالمہ ٹول کر جائیں گے اور اگر قیامت پہ یقین نہیں ہے تو پھر کونٹ گھٹنے رگڑے گا نماز پڑھنے کے لیے اسی کونٹ چودہ پندرہ گھنٹے موں بند کرے گا روزہ رکھنے کے لیے لہذا قیامت کا کوئی تصور ہوگا کہ خدا نیکوں کو جزا دے گا بروں کو سزا دے گا اور پھر یہ بھی یقین ہوگا کہ خدا عادل ہے اور عدالت وہ قائم کرے گا اور جن کو دنیا کی عدالتوں نے انساب مہیا نہیں کیا ایک نیک دن خالق ان کو یقین انساب مہیا کرے گا قریب ہے یارو روزہ معاشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسی کا یہ عقیدہ آخرت ہے جو آدمی کو آمادہ کرتا ہے کہ خلوت ہو یا جلوت وہ دین پر عمل کرے خلوت ہو یا جلوت وہ دین کی مخالفت دامن کو بچائے کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اگر انسان کے اندر بیدار ہو جائے خوف خدا ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے پھر آدمی نہ پولیس والوں سے ڈرتا ہے نہ فوج والوں سے ڈرتا ہے نہ شیطان سے ڈرتا ہے نہ شیطان کے چیلوں چانٹوں سے ڈرتا ہے اگر ایسا بندہ ڈرتا ہے تو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور اس کی خلوت و جلوت ایک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو کوٹھے کی چھت پہ بھی دیکھ رہا ہے ساتھویں کوٹھنی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے آدمی کو یقین پیدا ہو جاتا ہے میرا معبود وہ ہے جو دن کی اجالوں میں بھی دیکھ رہا ہے رات کے سناٹوں میں بھی دیکھ رہا ہے اور جب خلوت جلوت ایک ہو جائے اسی کو اہلی کا غلام کہتے اسی کو اہلی ایمان کہتے ہیں شدارہ حید یا عیلی ایک بندہ امام محمد تاقی علیہ السلام کی خدمات میں حاضر ہوا اللہم اصول علیہ محمد کہتے ہیں مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائے امام فرماتے ہیں دو لفظوں میں نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے لوگوں کے سامنے شیطان کا دشمن نظر آئے تے جب خلوت کی گھڑیا ہے تو شیطان کا یار غار بن جائے یہ دو غلی پالیسی چھوڑ دے اگر لوگوں کے سامنے شریف بن کے اپنے آپ کو شیطان کا دشمن ظاہر کرتے تو خلوت میں بھی دشمن بن کے رہے لوگوں کے سامنے جب اپنا شیطان کا دشمن تے تنہائی میں شیطان کا یار دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا اس لیے سراسر موم بن جا یا پھر سنگ ہو جا سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دوستو بات ہو رہی تھی کل یہاں سلسلہ کلام ختم ہوا کہ جنہوں نے آل محمد کو خدای کے منزل تک پہنچایا وہ بھی غلط جنہوں نے ان کو اپنے جیسے سمجھا وہ بھی غلط درمیانہ روی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ سب کوئی دے چکا خدا فارغ ہو گیا خدا مطل ہو گیا یہ یہودیت ہے یہ اسلام نہیں ہے اور جنہوں نے کہا کوئی وسیلہ کوئی واسطہ کوئی ذریعہ نہیں ڈریکٹ اللہ سے ہم رابطہ کریں گے تو میں کہتا ہوں وہ اگر یہودیت ہے تو یہ وہابیت ہے دین اسلام اگر بنیادی نظریات کو پڑھا جائے اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کیا جائے چاردہ معصومین کے تعلیمات پہ اگر انسان تدبر اور تفکر کرے تو پھر ماننا پڑتا ہے قینات کا مرکز رب العالمین کی ذات ہے اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سمجھانے میں نہ خدا نے کمی کی نہ محمد و آل محمد نے کوئی کمی کی لیکن جہاں تک منوانے کا تعلق ہے خدا فرماتے ہیں نہ میرا فرد منوانا ہے نبی فرماتے نہ میرا کام منوانا ہے علی اور اولاد علی فرماتے نہ ہمارا کام منوانا ہے بتانا ہمارا کام ماننا یا نہ ماننا انسان کا کام مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے خالق فرماتے ہیں لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ قُلْهُمْ جَمِيعًا اگر میں مشیعتِ قاہرہ سے یعنی ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو مومن بنانا چاہتا تمہیں پوری بھری ہوئی کائنات میں ایک بندہ بھی بے ایمان نظر نہ آتا ساری کائنات مومن بن جاتی مثال کے طور پر اللہ کوئی ہماریہ کو جڑ سے اکھیڑے ہمارے سروں پہ لاکے مسلط کر دے یعنیہ والوں پر یا چینے والوں پر یا ہوج دردر والوں پر احوازِ غیبی کے ذریعے ندا کر دے پڑھو کلمہ ورنہ میں پہاڑ گرا کے تمہاری گردنیں توڑ دوں گا کون کلمہ نہیں پڑھ سب پڑھیں گے لیکن وہ جب جبرن پڑھیں گے تو پھر جزا کا حق دار کون ہوگا کہ خدا نہ خاتا خدا زبرزسی برائیاں کرائے بقال حافظِ شرازی وہ کہتے ہیں مولویوں سے ان کچھ خد ہوتی ہے عام طور پر شہروں کو اور اس کے لئے ہم کے نند مشرب لوگوں کو کہتے ہیں کہ میاں وائد درکوے نیک نامی مارا گزر نجادند مارا نمی پسندی تغییر دے کذارا میاں مولوی تو کہتے ہیں میں نیکی کروں خدا کہتے ہیں بدی کر ماظر شہر کا تقیل ہے کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے نیکی والے بازار میں داخلے کی اجازت ہی نہیں دی وہ کہتے ہیں شرابیں پیتے عشق بازیاں کرتے بدماشیاں کر تو اگر اے مولوی صاحب اگر تجھے میرا کردار پسند نہیں ہے تو جا کر اللہ کی قضاء قدر کو پہلے بدل کے آ تو گویا وہ جبریہ کی دے کا مالک ہے کہ نیکیاں اور بدیاں اللہ تعالیٰ کراتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ جبرن برائی کرائے کوئی بندہ برا صدا کا حق دار نہیں رہے گا اور اللہ جبرن اگر نیکیاں کرائے تو کوئی جنت میں جاننے کا روادار نہیں رہے گا اس لیے فرماتا ہے اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا میرا کام نبی و امام بھیج کر لوگوں کو راستہ دکھانا تھا وہ میں نے دکھا دیا اب بندے شاکر بنے یا بندے کافر کہنے یہ بندے کی مرضی پر منافر ہے صلوات پڑھو محمد و علی محمد پر اللہ مصولی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بار بار قرآن میں یہ فکریں ملیں گے میرا حبیب اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغ تُو کیوں کوڑتا ہے تُو اپنے آپ کے غم میں اپنے گھولتا ہے اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ کیوں محمد نہیں بنتے اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغ تیرا کام پہنچانا ہے منوانا تیرا کام نہیں ہے جب تُو نے قلم حق کہہ دیا لوگوں کے کانوں تک پہنچ گیا تیرا فرض ادا ہو گیا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِي وَقِيل میں نے تُجھے وقیل بنا کے نہیں بھیجا کے منواء لَسْتَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِي مُسَلَّق تُو ان پر مُسَلَّط نہیں ہے مُسَيْتَ نہیں ہے وقیل نہیں ہے تیرا کام پہنچانا ہے جب قلم حق پہنچ گیا تیرا فرض ادا ہو گیا کوئی مانے تو اس کی مرضی فیضہ خود اٹھائے گا کوئی نہیں مانے گا تو اس کی مرضی نقصان اپنا خود کرے گا میرا حبیب آپ اس گھم میں کڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہی طریقہ علی اور اولاد علی علیہ السلام کا رہا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو حق کی بات بتا دی قلم حق لوگوں تک پہنچا دیا تختہ دار پہ لٹا کے بھی لوگوں کو حق سمجھا دیا لیکن ان کا کام بھی پہنچانا تھا منوانا نہیں تھا سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر اللہم صلی اللہ آؤ اللہ کا قرآن کی چند اہتیں تو میں پڑھ چکا کوئی نئے جو بلا کہ کہ خدبات کے اقتباسات بھی پیش کر چکا آج میں چاہتا ہوں مختلف کتابوں سے یہ ان میں سرے فیالی شیخ شیخ صدوق علامہ علامہ ملسی کی بہار عنوار صاحب بسائر الدرجات علامہ شیخ صدوق علامہ بری سیکڑوں بیسیوں کتاب علامہ تبرسی کی اعتجاج نگاہیں ان کے چند اقتباسات میں ہاں چاہوں گا کہ نبی سے لے کر بہر میں لالے ولایت تک ہر دور میں ایمہ نے لوگوں کو کس طرح افرات اور تفریض سے روکا اور درمیانہ روی کا راستہ اختیار کرنے پر لوگوں کو کیسے امادہ کیا لیکن کیا کیا جائے یہ نہیں ہو ڈوب نہ وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر اللہ صلی اللہ پھر بھی سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہ صلی اللہ محمد مردام 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 خوشنود محمد وآل محمد سلام اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد کتاب جی میرے محترم وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پھر بات سے بات چل نکلے گی آپ اتنا سمجھ لیں کہ شیخ صدو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب امام زمانہ کی غیبت سغرہ کا دور تھا اور امام زمانہ کی دعا ہی سے پیدا ہوئے تھے تمام علماء شیعہ نے ان کے حالات میں لکھا اور یہ وہ عظیم و شان عالم ہیں کہ ہمارے مذہب کی چار بریادی کتابوں میں سے ایک کتاب ملہ یحضور الفقی اسی مصنف کی لکھی ہویا ہے اور ایک نہیں وہ تین سو کتابوں کے مصنف ہیں یہ ان کا لقب صدوک العلاماء اور رئیس والمحدثین ہے مذہب شیعہ کے ابتہ ہم تک پہنچانے میں ان کا اتنا حصہ ہے کہ جس کا کوئی اندھائی انکار کر سکتا ہے کوئی آنکھوں والا انکار کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تو وہ انہیں کتاب لکھی ہے ایون اخبار الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیثیں جو سند صحیح کے ساتھ جن کا سلسلہ سند امام اٹھ آٹھویں امام تک پہنچتا ہے انہی کی حدیثوں پر جمع مجتمع وہ مشتمل ہے اور اس کا نام ایون اخبار الرضا مامون اباسی نے امام رضا پر اطراز کیا کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں غلوب کرتے ہیں آپ کو خدا کے ساتھ آپ کی عظمت کے ڈانڈے ملاتے ہیں سنیں آپ ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں امام فرماتے ہمارا جد بزرگوار پیغمبر بھی لوگوں کو روکتا گیا اور ہم بھی روکتے ہیں لیکن کوئی نہ رکھے تو بتا ہمارا کسور کیا سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پیغمبر جناب امام نے اپنے آبا و اجداد کے سلسلہ نصب سے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَرْفَعُونِ فَوْقَ حَقِّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ اتَّخَذَنِ عَبْدًا قَبْلًا اتَّخَذِنِ نَبِيَّ کہ لوگو مجھے میرے مقام سے زیادہ بلند نہ کرنا کیونکہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کرنے سے پہلے اپنا بندے خاص بنایا پھر مجھے خاتم الانبیاء بنایا تو میری عبوضیت کا انکار نہ کرنا پھر فرمایا فرمایا کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندہ ہو کر اللہ اس کو کتاب بھی دے نبوت بھی دے علم بھی دے عمل بھی دے عظمت بھی دے اور پھر وہ خدا کے مقابلے میں کہے کہ مجھے خدا مانو یہ کسی بندے کے لئے جائز نہیں ہے جب کسی کے لئے جائز نہیں ہے تو میں خاتم الانبیاء ہو کر اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو کر کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جناب پیغمبر اکرم کا فرمان سن لیا اب اسی کی احتجاج تبر سی علامہ مرسی کی بہار الانوار کی ساتویں جلد جو پرانی تبہ پچیس جلدوں والی آئی تو ایک سو دکھ جلدوں میں چھپ چکی ہے اس میں جناب امیر المومنین اپنے نام لیواؤں سے اپنے بارے میں غلوب کرنے والوں سے فرماتے ہیں لا تجاوزو بن العبودیہ اوہ ہماری محبت کے دعوے دارو ہماری محبت کے جوش میں آ کر ہمیں بندگی کی منزل سے اوپر نہ لے جانا معبود نہ بنا لینا کیوں فرماتے سمہ قولو فینہ ماشیتم ہمیں اللہ کا بندہ کہہ کہ ہمارے فضائل بیان کرنا ہماری امامت کے ڈانڈے خدا سے نہ ملانا کیوں فرماتے ہیں لن تبلغوب اسنا غلوب نہ کرنا جسنا نصرانیوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا ورنہ یہ سمجھ لو کہ میں غالیوں سے بیزار ہوں جو غلوب کریں گے میری منزل سے مجھے بڑھانے کی کوشی کریں گے میں علی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد جناب امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان بندوں پہ لاند کرے جو ہمارے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں خود نہیں کرتے فرمایا فرمایا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جناب رجال کشی میں بھی ہے رجال نجاشی میں بھی ہے بحلنوار میں بھی ہے سب میں کہ امام علیہ السلام صادق علیہ محمد ابو بصیر کو پکڑ کے کہتے ہیں یا ابا بصیر یا ابا محمد ابرا ممن انزام انہ ارباب جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں ان سے برات کا اظہار کرو وہ کہتے ہیں مولا میں برات کا اظہار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے بری ہو فرماتے ہیں اے ابو محمد ان لوگوں سے برات کا اظہار کرو جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں حالانکہ ہم نبیوں کے وسیع ہیں نبی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یا مولا میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے بری ہو جائے اس قسم کی باتیں اب آؤ آخر میں امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا اکتبا سنا دوں کہ امام اپنے بارے میں خدا کی بارگاہ میں ہمیں سنانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا فرما رہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے اسی قداب و یون اقبار و رضا سے اللہم امام کی مناجات اے پالنے والے ربوبیت کا لائق ہے تو تیری ذات ہے اگر الہیت زیب دیتی ہے تو وہ تیری ذات کو دیتی ہے کہ تُو کئنات کا رب بھی ہے تُو رب العالمین بھی ہے اور تُو معبود العالمین بھی ہے اللہم پالنے والے ان نصرانیوں پر لانت بھیج جنہوں نے عیسیٰ کو تیرا بیٹا کہے کے تیری عظمت کو بٹا لگایا تیری عظمت کو گھٹایا وَلْعَنِ الْمُضَاحِينَ الَّذِينَ نَسَبُوكَ بِالْعَجْسَامِ لِقَوْلِهِمْ مِنْ بَرِیَتِكَ اللَّهُمَّ اور جو لوگ عیسائیوں کے در عقیدے رکھتے ہیں ان پر بھی لانت کر پھر فرماتے اللہم اِنَّا عَبِيدُكَ وَأَبْنَاؤْ عَبِيدِكَ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں فَنَحَنُوْا لَا لَا نَمْلِكُ لِأَنفُسِنَا نَفْنَ وَلَا ذَرًّا وَلَا حَيَاتًا وَلَا مَوْتًا وَلَا نُشُورًا پالے والے ہم وہی کو جانتے رکھ سے ہیں جو تُو نے ہمیں جس کا مالک بنایا ہم اپنے ذاتی طور پر اپنی موت و حیات کے بھی مالک نہیں آئے مگر جو کوئی تُو ہمیں عطا کر دے اللہم منزامان ناربابن یا اللہ جو بندے گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں ہم خدا ہیں فَنَحَنُوْ مِنْهُمْ بَرَاب ہم ان سے بری ہیں منزامان نا علینا الخلق وعلینا الرزق جو کہتے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا جو کہتے ہیں روزی رسان کائنات کے رازق ہم ہیں فرماتے ہیں فَنَحَنُوْ مِنْهُ اِلَيْكَ بَرَاب ہم تیری بارگاہ میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں کبارات عیسیٰ بن مریم من النصارہ کہ جسنا حضرت عیسیٰ نے عیسائیوں کے عقیدوں سے برات ظاہر کی تھی ہم بھی اپنی برات ظاہر کرتے ہیں ہمارا اِنَّا لَمْنَتْهُمْ اِلَا مَا يَزْعُمُون پالنے والے وہ جو گمان کرتے ہیں ہم سے مواخذہ نہ کرنا کیونکہ ہم نے ان کو اجازت نہیں دی ہے فَنَا تُوَاخِذْنَا بِمَا يَقُولُون وَاغْفِرْ لَنَا بِمَا يَزْعُمُون پالنے والے ہم نے ان کو دعوت نہیں دی اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے تو مواخذہ ان سے کرنا ہم سے نہ کرنا ہمارا اس میں کوئی دخل رمل نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد اللہم صلی اللہم اب آگے بڑھنے سے پہلے دل چاہتا ہے کہ ذرا وہ دو چار شبہات پیش خدمت کر دیئے جائے اور ان کا اضالہ بھی کر دیا جائے کہ لوگ یہ گمرائی کا شکار ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ تو میں بار بار آت کر رہا ہوں کہ ہماری متعلق کی کمی ہے لیٹریچر کا نہ پڑنا ہے جتنا قرآن پر زور دیا گیا ہے ناتے کے قرآن کے ماننے والوں سے زیادہ قرآن کو کون مانتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے اگر آداز و شمار پہ نظر کی جائے تو نہ پڑنے والے جو قرآن ناظرے پڑنا نہیں جانتے ان کی تعداد زیادہ ہے جو ناظرے پڑے ہوں کی تعداد تھوڑی ہے پھر جو ناظرے پڑنا جانتے ہیں ان میں سے اگر پھر تجویہ کیا جائے کہ ان میں سے ترجمے کے ساتھ کتنا پڑنا جانتے ہیں تو ان کی تعداد جو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی ہے کہ ترجمہ نہ پڑنے والوں کی تعداد نہ جاننے والوں کی زیادہ ہے پھر جو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان میں سے اگر پھر ان کا جائزہ لی جائے تو جو ان پر عمل کرتے ہیں قرآن کے تعلیمات پر وہ آٹے میں نمک سے کے برابر بھی نہیں کہ صرف جاننے والے بہت زیادہ نکل آئیں گے اسی طرح احادیث ہے ہماری چار کتابیں میں نے ابھی مسنات کیا کہ ہماری چار بڑی کتابوں میں سے ایک شیخ صدو کی کتاب ہے ملہ یحضر الفقی دوسری بڑی کتاب ہے اصول و فرو قافی جو علامہ شیخ قلینی کے لکھی ہوئی ہے دو کتابیں تحذیب علا حکام اور اپریس سبسار فی مختلفہ من الاخبار یہ حضرت شیخ توسی علی رحمہ کی لکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے مذہب کی چار غبریادی کتابیں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے علامہ سید زفر الحسن عمروی نے جو اصول و فرو قافی کا ترجمہ شافی کے نام سے کراچی میں شائع کیا تھا آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے اس کا مقدمہ میں نے لکھا اور میں نے ثابت کیا تھا کہ جو کچھ ہمارے بھائیوں کی سیاہ ستہ چھے کتابوں میں ہے اس سے زیادہ احادیث ہماری ایک اصول و فرو قافی میں موجود ہے یہ جائے کہ چار کتابیں ہیں پھر چار کے بعد سیکڑوں ہیں ہماری بہار و نوار ہے تو ایک سو دف جلد میں چھپ چکی ہے عوالم العلوم ہے تو ایک سو جلد اس کی موجود ہے از ذریعہ لا تسانیف شیعہ ہے اس کی شبیس جلدیں ہیں ہماری آیان و شیعہ ہے اس کی پچپن جلدیں ہیں ہمارے یعنی وہ علماریاں بھری پڑی ہیں کتاب خانے بھرے پڑے ہیں لیکن قوم کا عالم یہ ہے کہ کتابِ عربہ کے کوئی نام پوچھے کہ ذرا نام تو بتا دو نام نہیں آتا متعلقہ ان کرے گا کیوں؟ ہمارے ہاں علم کا شوق زو ختم ہو رہا ہے بس ہماری مجالس کا سرسلامت رتب و یعبے جو ممبر سے مل جاتا ہے وہ پلے باندھ لیتے ہیں ہماری بلا جانے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں چودہ تا فرمان کیا کہتا ہے مذہبی لٹریچر کیا کہتے ہیں عربی فارسی میں کتابیں ہیں ہمیں نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے تھی ترجمہ کرنے والے ما شاء اللہ ایسے بھی کراچی میں کوئی بیٹھے ہیں کہ جب ترجمہ کرتے ہیں جو کام کی بات ہوتی ہوئے نکال دیتے ہیں تاکہ کسی کی جبین نیاز پہ شکن نہ پڑ جائے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر ملہ یا حضور الفقی کا پڑھے لکھے لوگوں کے لئے جملہ کہتے ہیں ملہ یا حضور الفقی کا ترجمہ چھپائے بڑا ادناکیس اور ادھورہ اور جو کام کی بیہت تھی انہوں نے جس پر مشیخ صدوق نے زور دیا تھا وہ پوری بیہت ہی کلم زد کر دی ہے پھر ادھورہ ترجمہ کرنے کا کہا کس نے تھا کہ تم کر کے قوم کو گمرا کرو تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہماری لیبریریاں ہوں لیبریریاں میں مارے نوجوان بزرگ خور سارے آئیں مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں اور جیسا میں ادناکی عطا اگر زیادہ کتابیں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ترجمہ والا قرآن پڑھیں نحج البلاغہ کے خطبات پڑھیں ذہن العابدین کی دعائیں پڑھیں اور باقی کتابیں نہیں تو اصول و فرو قافی چار کتابیں بھی سمجھ کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ چودہ تابق روشن ہو جائیں گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہ امت والی اللہ اب ایک درائیت الحدیث کا مسئلہ ہے ہمارے بھائیوں کی آمی یہ سب کو مسار مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جھوٹی حدیثیں بننی شروع ہو گئی تھی ہمارے امہ تحرین کے دور میں بھی حدیثیں بننی شروع ہو گئی بنی امیہ کے دور میں تو کار خانے لگ گئے تھے کہ آل محمد کے دشمنوں کے فضائل گھڑے جائیں تو آل محمد کے فضائل مٹائے جائیں یہ نازک باتیں ہیں جو کھلے ہوئے طور پر نہیں بیان کی جا سکتی میں نے اپنی تجلیات میں اور ان کتابوں میں ان کی نیاشان دے ہی کی ہے کہ کچھ دوروں میں کار خانے لگی ہوئے تھے گھڑی سے گھڑنے کے لئے اور حکم تھا حاکم کا کہ کوئی علی اور اولاد علی کی شان کی حدیث ایسی نہ چھوڑو کہ جس کے بالمقابل ان کے دشمنوں کے حق میں نہ گھڑ لو اور وہ دور تھا کہ جب آل محمد کا نام لینے پر زبانِ گدی سے کھچوائی جاتی تھی ایک بندے کا نام تھا علی جب لوگوں نے شکایت کی حکومت میں کہ فلانے کا نام علی ہے متوقع کے دور کی بات ہے اس غریب کو جب پکڑ کے لے گئے اس نے کہا جی آپ کو غلط اطلاع ملئے میرا نام علی ہے علی نہیں ہے اندازہ لگا لو ایسے دوروں سے گزر کر ہمارا مذہب ہم تک پہنچا یہ آلِ محمد کی صداقت کا موجز نہیں ہے تو کیا ہے لہذا باطل والوں نے ہمیشہ حدیثِ گھڑی پیغمبر کے زمانے میں بخاری میں بھی ہے ہماری اصول کافی میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنے والے بڑے پیدا ہو گئے ہیں جو حدیث تم تک میری طرح منصوب ہو کر پہنچے اس کے پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن پہ پیش کرو اگر قرآن کے مطابق نظر آئے اس کو میری حدیث سمجھ کے لے لو اور اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو فضلِ بوحو علال جدار اس کو دیوار پہ پھینک دینا وہ محمدِ عربی کی حدیث نہیں ہے یہ ایک ایسا میار ہے جس پر تحتر فرقِ متفق ہیں اس کے بعد قرآن میں متشابہات ہیں حدیثوں میں بھی متشابہات ہیں ضعیب بھی ہیں قوی بھی ہیں غلط بھی ہیں صحیح بھی ہیں علماء کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پرکھیں راویوں کو دیکھیں پھر یہ دیکھیں کہ یہ روایت کہیں قرآن سے تو نہیں ٹکراتی کہیں چودہ کے فرمان سے تو نہیں ٹکراتی ہمارے مذہب کے مسلمہ اصولوں سے تو نہیں ٹکراتی لہذا ساری باتیں دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے قابل قبول کیا ہے اور واجب و رد کیا ہے تو میں عرض کروں گا انہی چیزوں میں سے جو گھڑی گئیں اور جن کو شہرت دی گئی آج لوگ قرآن کو شوڑ کے اس کو مانتے ہیں نیجل بلاغہ کو نہیں مانتے اس خطبے کو مانتے ہیں ایک خطبہ بیانیہ ہے جو جناب امیر المومنین کی طرف منصوب ہے ہمارے چودہ سو سال کے علماء چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہ یہ حیدر قرار کا کلام نہیں ہے لیکن لوگوں کی بزاجوں کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں ہم تو یہی مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے نہ نیجل بلاغہ کو مانیں گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر قوقع بے دوری ایک کتاب ہے فارسی زبان میں لکھی گئی مناقب مرتضی کے نام سے کوئی ملنہ سالے کشفی ہیں ہنفی اور ساپنا سوفی ان کا تریمہ مولی شریف حسین صاحب بھریلوی نے اردو میں کیا نام ہے قوقع بے دوری اس میں لکھا ہے کہ ایک خاجہ محمد دہدار محبوب کردگار خاجہ محمد دہدار بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حیدر قرار نے خطبہ دیا اور فرمایا وہ فرمایا کیا فرمایا اس میں سارے قرآن کی نفی ہے نہجل بلاغہ کے پورے تین سو خطبات کی نفی ہے مذہب شیعہ کے ہر اصول کی نفی ہے مولا فرماتے ہیں کہ کئنات کا بنانے والا میں ہوں مولا فرماتے ہیں آسمان کا شام یانہ لگانے والا میں ہوں تریمہ کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں زمین کا فرش بشانے والا میں ہوں مولا فرماتے ہیں آدم کو پیدا کرنے والا باوے آدم کا پیدا کرنے والا میں ہوں آدم کی مٹی گوندھنے والا گارہ بنانے والا میں ہوں جناب فرماتے ہیں نبیوں کو نبی بنانے والا میں ہوں مولا فرماتے ہیں درختوں کے پتے لگانے والا میں ہوں مولا فرماتے آنا مصور و منفل ارہام ماں کے رحموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا میں ہوں آنا رازے قل خلائے کائنات کو روزی دینے والا میں ہوں کائنات کا مارنے اور جلانے والا میں ہوں کائنات کا نظام چلانے والا میں ہوں قیامت کا قائم کرنے والا میں ہوں یہ بڑے تم تراغ سے خطبہ پڑا جاتے ہیں دو دو جملوں پہ مجلس ختم ہو جاتی ہے نعروں پہ نعرے لگتے ہیں میں صرف اتنا عدب کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ ماننا پڑے گا پھر ایک بات اگر اللہ کے قرآن کو ماننا ہے تو یہ خطبہ جھٹلانا پڑے گا اور اگر یہ خطبے کو صحیح ماننا ہے تو اللہ کے قرآن کو غلط ماننا پڑے گا اگر یہ خطبہ صحیح ماننا ہے تو پھر نحج البلاغہ کو غلط ماننا پڑے گا ایک متقلم کا یہ کلام نہیں ہو سکتا سیکڑوں خطبے ایک طرف ان کا ایک انداز ہے انداز یہ گفتگو ہے مولا کی بات کرنے کا کوئی ایک طور و طریقہ ہے ادھر یہ اس کو ماننا پڑے گا یہ اس کو ماننا پڑے گا اس بندے سے بڑا اہمہ کون ہوگا جو امام دین گجراتی کا شیر پڑے کہے سبحان اللہ جی اقبال نے کلم توڑ کے رکھ دیا مثال کے طور پر اقبال بانگے درہاں میں کہتا ہے خود ہی کو کرب لند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ادھر مام دین گجراتی کہتے خود ہی کو کرب لند اتنا کہ چڑ جائے ہمالے پر خدا بندے سے خود پوچھے بتا بجڑا کی میں لاسی سلوات پڑھو محمد و آل محمد برجی سلوات پڑھو محمد و آل محمد برجی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میرے دوستو میرے عزیزو بس ذوقی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جو جناب امیر کا کلام پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولا کا انداز گفتگو کیا ہے مولا کے خطبہ دینے کا طور و طریقہ کیا ہے میں کہتا ہوں نیجو البلاغہ کی تین جلزیں ہیں جو سید رضی جناب شیخ مفید شگرد ہیں جناب شیخ صدوق کے سید رضی اور مرتضی دونوں بھائی یہ شگرد ہیں حضرت شیخ مفید کے جن کو امام زمانہ نے بھائی کہا تھا انہوں نے جمع کی چوتھی صدی کے آواخر میں اور اس کے بعد ہمارے نجف اشرف اس میں یہ خطبہ نہیں ہے ذرا وضاعت سنتے جائیں پھر اس کے بعد ہمارے نجف اشرف کے ایک عالم شیخ احمد آل کاشف الغتا نے تین جلدوں میں مستدرک نہجو البلاغہ لکھی جو خطب سید رضی سے چھوٹ گئے تھے اس عالم جلیل نے وہ خطب سارے جمع کیے نام رکھا مستدرک نہجو البلاغہ اس کی بھی تین جلدیں ہیں اس میں بھی یہ خطبہ نہیں ہے پھر آج ایران کے ایک عالم انقلاب کے بعد نہجو سعادت کے نام سے اس مستدرک کا پھر مستدرک لکھا پانچ جلدوں میں کہ جو سی شیخ احمد آل کاشف الغتا سے خطبے رہ گئے تھے اس عالم نے وہ خطبے جمع کر دیئے یہ خطبہ بیانیہ ان پانچ جلدوں میں بھی نہیں ہے خاجہ محمد دیدار کون ہے کسی کو پتہ نہیں سننی ہے پتہ نہیں شیعہ ہے پتہ نہیں مجہول الحال ہے مذہب کا پتہ نہیں ہے کتاب کا پتہ نہیں ہے وہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں رسالے کا نام بھی معلوم نہیں ہے اب آؤ ہمارے علماء اس خطبے کے بارے میں کیا لکھتے ہیں صلوات پڑھو محمد وعالی محمد اللہ مسولی علا محمد وعالی محمد علامہ مرسی جیسا وسیع و نظر عالم ہمارے مذہب میں غالباً کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا شاہ عبدالعزید دیلوی نے توفہ سناشریہ میں لکھا تھا کہ اگر مذہب شیعہ رہا مذہب مرسی گفتہ بشعود بے جانی اگر شیعوں کے مذہب کو مرسی کا مذہب کہا جائے تو دور نہیں ہے بائید نہیں ہے اس علامہ مرسی نے بیہار کی ساتھویں جلد جو بڑی زخیم ہے آج وہ پانچھیں جلدوں اس کی بن چکے ہیں چونکہ جلدیں بڑھ گئی ہیں تو اس میں فضائل آل احمد کے سمندر بہادی ہیں وہ فضائل جہاں تک عقل انسانی کی رسائی بھی مشکل سے ہو سکتی ہے وہ سارے فضائل لکھنے کے بعد جب خطبہ بیانیہ پر پہنچے ہیں تو فرماتے ہیں اما خطبت البیانے خبردار خطبہ بیانیہ پہ اعتبار نہ کرنا کیونکہ یہ خطبہ ہو یہ اس کے ساتھ ملتے جلتے خطبے ہوں یہ غالیوں کی کتابوں کی سواد ہماری کتاب امین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اللہ مابو الحسن تنقابنی قصص الغلماء کا مصنف وہ کہتے تجیب کی بات ہے کوئی عقل بھی ہونی شاہیے ذا کہتے ذرا روایت کے ساتھ ذرایت ہونی چاہیے مولا علی کے سامنے وہ مخاطب بیٹھے ہیں جو علی کو پہلا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ذرا دلیل پہ غور کرنا کیونکہ مولا جب جنگ سفین لڑ رہے تھے تو ساتھ وہ ہی تھے جو پہلوں کو پہلا دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے نمبر پہ مولا علی کو پیغمبر کا جانشین مانتے تھے اور معاویہ کی جنگوں میں شیعان علی اس لیے کہلاتے تھے کہ معاویہ کے مقابلے میں علی کا ساتھ دے رہے تھے ورنہ ان معنوں میں وہ شیعہ نہیں تھے جن معنوں میں ہم شیعہ کسی کو کہتے ہیں جو پیغمبر کا پہلا خلیفہ حیدر قرار کو مانے تو سامنے وہ مخاطب بیٹھے ہیں جو علی کو پہلا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مولا فرماتے ہیں تمہیں کیا فتح میں کہنوں کائنات میں نے بنای ہے میں تو کائنات کا خالق مالک پالک ہوں وہ برداشت کریں گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی علامہ محقق کمی نے یام الشتاعت میں واضح کیا اس خطبے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور آپ حیران ہوں گے ہمارے لخنو کے مائے نازالم علامہ ناصر الملت لخنوی کے والد ماجد علامہ سید حامیز حسین لخنوی انہیں کتاب لکھئے شوقت عمریہ کے جواب میں اس کا نام ہے استقصاء العفہام فی نقض منتح القلام اس میں لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ آل محمد کے دشمنوں نے گھڑا تھا اس مقصد کے لیے کہ بھولے بھالے محبان علی جب یہ خطبہ پڑھیں گے تو علی کو خدا اور رب کہنے لگ جائیں گے اور غیروں کو ان کو کافر کہ کر انتا خون بہانے کا جواب مل جائے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بحمد اللہ یہ کتابیں ساری میری لیبریری میں ہیں اور میرے متعلے سے گزر چکی ہیں لہذا وہ کتاب بھی دیکھی جا سکتی ہے استقصاء العفہام فی نقض منتح القلام اسری علامہ مئرسی نے بحار کی ساتھویں جلد میں ایک باب مقرر کیا ہے کہ آل محمد کے فضائل آل محمد سے لیا کرو غیروں سے فضائل بھی آنکھیں بند کر کے نہ لیا کرو کیونکہ غیروں نے ہماری مخالفہ دو طریقے پہ کی ہے یا ہمیں حد سے بڑھا کر یا ہمیں حد سے گٹھا کر لیکن یہ کون سمجھے ہماری مجالے تو شروعی مخالفوں کی رویتوں سے ہوتی ہیں یہ ختم بھی انہی پہ ہوتی ہیں بخاری میں یہ لکھا ہے بخار مسلم میں یہ لکھا ہے فلاں میں یہ لکھا ہے کوئی نہیں کہے توصول کافی میں کیا لکھا ہے ملہ یحض الفقی میں کیا لکھا ہے ان کی تفسیریں پڑھیاتیں در منصور میں یہ لکھا ہے اتقان میں یہ لکھا ہے کون ہی پڑھا جاتا کہ تفسیر صافی میں کیا لکھا ہے تفسیر کمی میں کیا لکھا ہے تفسیر برحان میں کیا لکھا ہے نور السکلین میں کیا لکھا ہے مجمل بیان میں کی لکھا ہے اور اپنا عالمیزان میں کیا لکھا ہے اور اس گناہگار کی تفسیر فیضان الرحمان میں کیا لکھا ہے کب تک ہم غیروں کی دریوزہ گری کرتے رہیں گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر نحاظہ میری قوم خدا کے لیے خدا کے لیے مصطفیٰ کے لیے مرتضیٰ کے لیے ہر چیز میں اعتدال پیدا کیجئے اعتدال کا نام ہی حقیقی اسلام ہے اسلام ہی وہ واحدین ہے بحمد اللہ میں نے بڑا کام کیا اسلامیات پر ہر شعبے پر کوئی نہ کوئی میری کتاب ہے تو میں نے ثابت کیا ہے کہ اعتدال کا دوسرا نام اسلام ہے عقیدہ رکھنا ہے عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے روضہ رکھنا ہے نیکی کرنی ہے بدی کرنی ہے دوستی رکھنی ہے دشمنی کرنی ہے کائنات کے ہر شعبے میں اعتدال کے دامن کو تھامنے کا نام اسلام ہے نہ افرات آئے نہ تفریت آئے افرات میں جائیں گے تو بھی گمرائی ہے تفریت میں جائیں گے تو بھی گمرائی ہے اعتدال کا نام اسلام ہے اور یہی ہمارے ایمہ کا حکم ہے کہ علیکم بن نمت الوسطہ نہ مجھے حد سے بڑھانے کی کوشی کرنا ورنہ غالی بن کے گمرہ ہو جاؤ گے نہ مجھے میرے مقام سے ہٹانے کی کوشی کرنا ورنہ کالی بن کے تباہ و برباز ہو جاؤ گے علیکم بن نمت الوسطہ درمیان نہ روی کو لازم پکڑنا نہ مجھے خدا کہنا نہ خدای صفات کا حمل کہنا نہ مجھے خاتم الانبیاء کے بعد نبی کہنا خدا اور نبی کے بعد ساری کہنا سے بلند و بالا کہنا جتنے فضائل پڑھتے جاؤ گے پھر بھی کم ہوں گے ماشاءاللہ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل شاید کو ترجع ہے تیرے دل میں میری بات آپ سے محبت ہے آپ سے خیر خواہی ہے ورنہ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ مغتاج بندہ گھر دے گار سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہ امد صلی اللہ محمد و آل محمد ایک کشتی کے سوار ہیں اگر کشتی پار چلی لگ گئی تو سارے پار لگیں گے جو خدا رکھا تا ڈوب گئی تو پھر سارے ڈوبیں گے غالب جب غدر کے موجود پناہ دور میں پگڑ دیا گیا ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں وقت ختم ہو چکا ہے تقریر کا میں انشاءاللہ سوالوں کے جواب ہوں گے تو غالب اپنے خط میں اپنے دوست غالبا اپنے شگر مجروع ماضی مجروع کو لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے انگریزوں نے کس طرح مسلمان سمجھ کے پگڑ لیا کہتے ہیں کموں بے ستر سال بہتر سال زندگی گزار چکوں ایک دن نماز پڑیو تو کافر ایک دن شراب نہ پیو تو مسلمان اپنے تعریف کرا کہتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی شاید مسلمان ہوں مسلمان خوشحال ہوتے ہیں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کے پر کوئی افتاد پڑتی ہے مجھے کوفت ہوتی ہے سے پتہ چلتا ہے میرا بھی سی گروہ سے کوئی تعلق ہے ملی یکجیتی کونسل بنی تھی چند سال پہلے اسلام آباد کی پہلی تقریر میں میں نے کہا تھا سارے مسلمان کوئی سننی ہے کوئی شیعہ کوئی دیوبندی کوئی بریلگی دشمن ہم سب کوئی ایک سمجھ کے ختم کرنا چاہتا ہے اگر اسلام ہے تو سارے مسلمان ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ اسلام کی کشتی ڈوب گئے پھر نہ کوئی شیعہ رہے گا نہ کوئی سننی رہے گا نہ کوئی دیوبندی رہے گا نہ کوئی بریلوی رہے گا تو میں اپنی قوم سے بھی یہی عرض کروں گا یہاں بٹوارہ ہو چکا فلانا مولیوں کو مانتا ہے فلانا زاکروں کو پسند کرتا ہے فلانا ملنگوں کو چاہتا ہے فلانا فلانے کو پسند کرتا ہے فلانا فلانے مولی کو چاہتا ہے فلانا فلانے زاکر کو چاہتا ہے آپ کی چاہتے ہیں آپ کو پس مبارک ہوں میں ہر قوم راست راہ دینیوں کی بلگا ہے میں صرف اتنا کروں گا کہ بے شگ اپنی پسند رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں اگر ہمارا مذہب ہے تو ہم سب ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ مذہب پہ کوئی افتاد بڑی تو نہ پھر وہ رہیں گے نہ کوئی ہم رہیں گے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بان ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے خدا گوائے ممبر پہ کہتا ہوں ذاتی طور پر خود آپ میرے مخالفوں سے پوچھ لینا بیماروں تو میں وزائج پرسیاں کرتا ہوں مر جائیں تو میں جا کے فاتحہ خانیہ پڑتا ہوں لیکن اصولوں کی مخالفت میں ڈٹ کے کرتا ہوں اور انہی کے مفاد کے لیے قوم کے مفاد کے لیے اس لیے ہماری نہ کوئی ملنگوں سے لڑائی ہے تو آج اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں تو اپنے بھنگ بھنگ چھوڑ دیں تو ہمیں کیا جگڑ نہ کوئی ذاتنوں سے جگڑا ہے فلمی طرزیں چھوڑ دیں تو حسوان کا خون کی تجارت چھوڑ دیں ہم ان کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت یا 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 ان کو دیجئے جو بیٹھے ہیں سال کے لیے اچھا اچھا تو بہرحال قائد محترم کے بارے میں چھٹا آئیے ہماری قوم اگر زندہ قوم ہوتی قائد جن کے بارے میں ہم کہتے تھے قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے وہ تین چار مہینے زندر پڑی ہیں قوم کے کانوں پہ جون بھی دیں گی ہے کچھ لوگو چاری بھی ہوتی ہے چلو ان سے اختلاف صحیح ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے کوئی ہر بندہ متفق نہیں ہے لیکن کم از کم ایک لیبہ لائے قنوان ہے کہ وہ قوم شیعہ کے قائدہ ہیں لیکن جب ہمارے کانوں پہ جون بھی نہیں دیں گے گی تو حکومت کیا سمجھے گی کہ ان کا بھی کوئی ولی وارث آئے ہم دعای کر سکتے ہیں ہم قوم کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے میٹ گئے ہوتی ہیں پھر وہ ختم ہوتی ہیں پھر ہوتی ہیں ہم دعای کرتے ہیں کہ خداوند عالم حکومت کو بھی توفیق اتا فرمائے یا تو ان کا جرم ثابت کرے اور اگر جرم کوڑی تو بے جرم اور بے خطا ان کو اندر رکھ ڈالنے کا قید میں کیا جوازہ ہے جب سارے مذہبوں کے علماء کیوں ایک کونسل بنی ہوئے متحدہ مجلس عمل جب اس کے علماء دیوبندی ہیں بریلوی ہیں لازیس ہیں سارے وہ خود گوانیاں دے رہے ہیں براتیں دے رہے ہیں کہ جناب قائد ملت کا کوئی یرم نہیں ہے تو حکومت اور کیا سفائی جاتی ظالمہ حیات رو ظالمہ حیات رو ظالمہ حیات رو لہذا حکومت کا بھی فرض ہے ہم پرامن شہری ہیں دہشتگردوں سے نہ ہمارا تعلق نہ دہشتگردی سے ہمارا تعلق ہم دہشتگردی کا شکار ہیں دہشتگرد نہیں ہیں مظلوموں کے ماننے والے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں نہ ظالموں سے کوئی تعلق رکھتے ہیں تو لہذا ہمارے سبر کا کیوں امتحان لیتے ہیں یا تو ان کا کوئی یرم ہے تو ثابت کریں اور اگر نہیں ہے تو عزت کے ساتھ تو ان کو رہا کریں اور قوم کا بھی فرض ہے کہ اتنی آواز حق بلند کی جائے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں تو ہمارے مذہب کا طور ہے امتیاد رہا ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد بس میرے دوستو آج چھٹی ماہ محرم ہے کربلا والے چار دن کے مہمان رہے گئے بلکہ تین دن کربلا کو کربلا مولا بنانے والے دیرے ڈال چکے ہیں اور آج چھٹی ماہ محرم تک تیس ہزار کا لشکر جرار فرزند رسول کو شہید کرنے کے لئے اور علی و بطول کی شہزادیوں کی چادریں لوٹنے کے لئے اکٹھا ہو چکا یا بھی یہ کافلہ حسینی کربلا کی زمین پہ پہنچا قدم رکے امام نے پوچھے زمین کا نام کیا ہے بڑے اختصار سے دو چار جملے ارض کروں گا ارض کیا گیا اس مولیس جگہ کا نام کربلا ہے امام نے فرمایا میں کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد فرمایا انزلو سمان نیچے اتارو رکھتے زفر بطار دو ہاں ہونا محل و رحال نا ہمارا سمان اتارنے کی جگہ یہی ہے سواریاں بٹھانے کی جگہ یہی ہے وہاں ہونا مصفا قدماء نا ہمارے خون کے بہائے جاننے کا مقام یہی ہے وہاں ہونا محل و قبور نا ہمارے دفن کا مقام یہی ہے ہماری قبروں کی منزل یہی ہے بے آزا ازدہ سنی جدی رسول اللہ مجھے نانے نے یہی خبر دی تھی اس کے بعد رہل اقامت ڈال دیا گیا سواریاں بٹھا دی گئی میں اتنا ارد کروں گا کہ یہ بیعث کی جاتی علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مجلس کب پڑی گئی کہاں پڑی گئی کس نے پڑی میں کہتا ہوں میری ناچیز تاقیق یہ ہے کہ حسین کی مجلس سب سے پہلے خود امام حسین نے پڑی کربلا کے میدان میں پڑی اپنی بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو سامنے بٹھا کے پڑی امام نے کیا کیا جامعہ بلدہ و اخفتہ و اہل بیت امام نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو سب عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے اپنے ارد گرد بٹھا لیا پھر ایک گھنٹے تا کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے میں کیوں نہ کہوں کبھی اکبر کی جوانی پہ نگاہ کرتے کبھی اصغر کی نادانی پہ نگاہ کرتے کبھی اپنی بہنوں بیٹیوں کے برکوں پہ نگاہ کرتے کبھی جناب اب الفضل اللہ بات کی کڑی جوانی پہ نظر ڈالتے کبھی کاسم کی کھٹسی ہوئی ڈیش پہ نگاہ کرتے اس کے بعد سمہ بقا پھر امام کے سبر کے بند ٹوٹ گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا جب رو رو کے تھک گئے تو آر گیا اللہ انا اترہ تو نبی کا محمد اے رب العالمین گواہ رہینا کائنات میں تیرے مصطفیٰ کی ذریت ہم ہے اولاد مصطفیٰ ہم ہیں اہلی و بطول کے لادلے ہم ہیں انا اترہ تو نبی کا محمد قد اجنا و اتر اجنا من حرم جد دینا ظالموں نے ہمیں نانے کے روزے سے جدا کر دیا اپنے بزرگوں کے مزاروں سے علا کر دیا و تعدد بنو امیت علی نا اور بنی امیت نے ہم پر ظلم ستم کے پہاڑ گرا دیئے والے والے بدلہ لینا تیرا کام اور ظلم سہنا ہمارا کام لہذا یہ اب دو طریقہ واقع ہے کہ جب کربلا والے کربلا میں آئے اور آئے تو سید دوشو دا ہر طرف سے نرگہ آدھا میں گھر چکے ہیں آئے تک پورے تیس آدھار کا لشکر جرار جمع ہو چکے کب ہمیں حکم ملے اور حسین کو شہید کر کے ان کی بہنوں کو قید کر کے کوفہ و شام لے جائیں الا لعنت اللہ